ہم یہ تو جانتے ہیں کہ ادم برداشت ہے جی یہ کیوں وہ ہیں؟ دیکھیں وہی جو محمد شاہبہ نے بات کی یہاں پہ کہ ہمارے جو کہتے ہیں کیوں اس کی وجہ ہے کہ ہم لوگ وہی پہلی بات میں کہوں گے کہ ہم لوگ ریڈ نہیں کرتے ہم لوگ بکس نہیں پڑتے پھر ہم پریکٹیکلی طور پہ بہت زیروں ہیں ہم وہی بلی بات ہے کہ ہم اگلے بندے پہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے ہم جو پوائنٹس ہیں اپنا ویو جو ہے اس پہ امپوز کریں ٹھیک ہے یہ پوسیبل آج کے زمانے میں نہیں ہے جب تک آپ کے اندر کلیارٹی نہیں آگی کہ ہم نے کرنا کیا ہماری ڈریکشن کیا ہے کلیارٹی کس عمر میں آتی ہے دیکھیں کلیارٹی تو اس کی ایج نہیں چاہیے دیکھیں اس میں تو وہی بات ہے کہ آپ کے جو پیرنٹس ہیں آپ کے جو گھر کا ماحول ہے وہ ڈیٹرمنٹ کرے گا نا کہ آپ نے کس طرح پیسفول رہنا ہے آپ نے کس طرح کو اگزسٹنس کے ساتھ رہنا ہے اگلے بندے کی ڈیفرنس آف اپینین کو آپ نے ریسپیکٹ دینی ہے آپ نے اس بندے کو سننا ہے آپ نے لیکن جب آپ سنیں گے نہیں اس کی بات آپ کیسے گئے کہ جی میں چکو تم غلط ہو اور پھر آپ ججمنٹی ہو جاتے ہیں یہ جو ایک فتنہ آیا ہے کہ میں صحیح ہوں تم غلط ہو یہ میری نسل میں تو یہ نہیں تھا دیکھیں آپ کی نسل میں نہیں تھا کیوں نہیں تھا پہلے تو یہ بتائیں مجھے کیوں نہیں تھا مجھے اپنے صحیح ہونے پر کوئی تکبر کو غرور نہیں تھا نہ مجھے صحیح ہونے کا کوئی بہت بڑا چمبہ تھا کہ میں ضرور صحیح ہوں دیکھیں اس میں یہ سب سے پہلی بات جبارا یہ سوچ تھی اب یہ کہاں سے مسئلہ آگیا میں صحیح ہوں غلط ہوں کتاب کسی نے پڑھی نہیں تھرڈ ڈوین میٹرک نہیں کی تھا بننا چاہتا ہوں سی او ایک ٹاپ رینک کمپنی تھا مطلب کہاں سے آگئی یہ بات دیکھیں جب ہمارے جو آج کل دور چل رہے کپٹلیزم کا چل رہے میٹیریلزم کا چل رہے آپ دیکھ رہے ہیں ایوریون is doing competition کہ میں اس سے آگے چلا جاؤں اور جب آپ competition میں جائیں گے آپ کہیں کہ میں superior ہوں وہ لو ہے اور جب اس mentality کے ساتھ جب آپ جائیں گے تکبر آگے غرور آگے تو پھر تو کہیں گے جائر بوسکتا پھر تو پھر تو